السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عزر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرہ ٹو پائنٹ ٹو اور یہ پروگرام اس وقت ہمارا فیس بک کے اوپر بھی لائیو ہے جہاں آپ انڈ باکس کر سکتے ہیں اپنے سوالات آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں اس ٹریفک ٹائم پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناہ محترم اسمت عرضو صاحب اور آج بھی وہ تشریف رکھتے ہیں کیسے ہیں سر جو الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم سننے والوں کے نظر چاہت کا سلام جہاں بھی رہیے خوش رہیے آباد رہیے اور ہمارا چینل سنتے رہیے بڑا اچھی بات کیا آپ نے یہ فرمائیں آج جو آپ نے موضوع دیا کہ آج ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ڈرائیونگ اور اخلاقیات یہ ڈرائیونگ تو سیکھی جا سکتی ہے اخلاقیات بھی سیکھی جا سکتی ہے آپ اپنے ذہن کو لے جائیے آج سے چودہ سو برس قبل جب آقا عدو جہاں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی اعلان نبوت سے قبل جو چالیس برس کی عمر مبارک ہے تو اس میں آپ نے لوگوں کو اچھا انسان بنایا کیونکہ جب تک اچھے اخلاقیات نہیں ہوں گی تب تک ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا تو عرصہ نبوت تئیس برس ہے اور عرصہ اخلاقیات وہ چالیس برس ہے بلکہ تریسٹھ برس میں اخلاقیات پر ہی زور رہا صحیح بات کیونکہ جو چالیس برس صرف اخلاقیات پر زور دیا ہے وہ اس لیے کہ اخلاقیات کے بغیر نہ اچھے انسان بن سکتے ہیں نہ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں آج ہم کچھ بات کریں گے ہم آپ سڑک ڈرائیونگ اور اخلاقیات کے حوالے سے تو آپ کو انشاءاللہ ہم سٹیپ با سٹیپ جیسا کہ آپ ہم سے پوچھیں گے ہم آپ کو پتاتے چلیں گے اچھے یہ کہ کس طرح جیسے ہم نے پہلا تسوال یہی تھا کہ کیا یہ جو اخلاقیات ہے ہم گاڑی چلانا تو سیکھ لیتے ہیں وہ ہمارے ایک دوست ہیں کومیڈین ہیں وہ کہتا ہے جی گڑی تے کروڑ پہ دی ان دیا ہے تو بندہ ٹکے دا ہوں اچھا بندہ ٹکے کا نہیں ہوتا ہے اس کا بیہیوئر ٹکے کا ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہم گاڑی تو خرید لیتے ہیں لیکن نہ گاڑی کے ساتھ ہمیں ٹریفک سنس ملتی ہے وہ بھی سیکھنی پڑتی ہیں اور اسی طرح سے اخلاقیات جو ہے وہ بھی سیکھنی پڑتی ہیں تو سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے عالی اخلاقیات کا جو مظاہرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے یا کیسا کیا روئیہ ہونا چاہیے اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام جو کہ دیکھنے والے کو برا لگے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا فنابند میں نے ایسی بری حرکت کی تو یا اس کو بھی سین اخلاقیات کا فقدان ہے تو کوئی بھی ایسا کام جو کہ دوسروں کو جس سے تکلیف پہنچے جس سے دوسروں کے حقوق پر بار ہو جس پر کہ دوسروں کے جو رائٹس ہیں ان پر آپ قبضہ کرنے کی کوشش کریں یا آپ کے جو فراز ہیں آپ مکمل طور پر اس کو صحیح طرح سے ایز ایڈ ڈرائیور ادا نہیں کر پائیں اور کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کا اور آپ کے ملک کا ایک برا تاثر قائم ہو اس چیز سے بچنا ہر اس برے کام سے بچنا اچھا آپ نے اپنے طور پر کیا کچھ ابزر کیا ہے جیسے میں عام طور دیکھتا ہوں کہ جی کارٹنک چیزیں پھینک دیتے ہیں آپ تو ہمیشہ سے سڑک پر ہوتے ہیں تو آپ کے نظر میں سے زیادہ چیزیں آتی ہوں گی کہ لوگ یہ کرتے ہیں جی عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ سڑک پر چھلکیں پھینکنا جیسے کہ کھایا اور توفی کھائی کوئی چوکلیٹ کھائی اور جیوں شیشہ نیچے کیا اور بے دھڑک ہو کے جیسے کوئی بری بات ہی نہیں ہے چھلکا یوں ہی اڑا دیا ہوا میں وہ اڑتا اڑتا وہ بیچارہ کتنے گاڑیوں کی ٹھوکریں برداش کرتا کرتا وہ سڑک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ اڑتا پھیتا ہے چھلکے کے لے کے چھلکے ہو گئے آج گا اور یہ اور مالٹے اور ان کے چھلکے جو ہے جب ہم وہاں پہلے اس میں ڈالتے رہتے ہیں اندر بیٹھے ہوئے شاپر میں پھر شاپر اٹھا کے سڑک پہ پھینکنا یہ ایک بہت بڑی غیر اخلاقی ہر کہتا ہے اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو گاڑی میں پڑھا رہنے دیجئے جہاں پر بھی کریمی آپ کو مناسب جگہ اس کو ملے ایک بہتر انداز میں ڈسپوز ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح سے جو ٹین ہوتے ہیں یہ مختلف سالٹ ٹرینک کے جو ہیں اس کو پیا اور اس کے بعد کھڑا کر کے سڑک میں ٹین 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 کرتا ہوں اور کئی مرتبہ وہ دوسری گاڑی پر لگنے کا خطشہ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گاڑی کا ٹائر اس کے اوپر سے گزر جائے اور وہ ٹین اگر پھٹ جائے تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے گاڑی کے ٹائرز کے لیے تو چھوٹی جی حرکت ایک مصیبتوں کا طفان کڑا ہو جاتا ہے ایسپوز کہ ایک صاحب نے بوتل پی کر کے وہ ٹین باہر بھینک دیا ہے ساتھ پڑی گاڑی ہے اس کو کٹ لگ گیا وہ حادثہ کا شکار ہوگی پیچھے سے آنے والی گاڑی اس سے ٹکرا گئی ستم پہ ستم مسائل پہ مسائل مشکلات پہ مشکلات پہ روڈ جام ہو جاتا ہے ایک معمولی سی بات تو جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کروڑ کی گاڑی اور بندہ ٹکے گا نہیں ہوتا تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے اللہ رب علیہ وسلم اس لیے میں نے ساتھ وزاہت کی کہ انسان ٹکے گا نہیں اس کا پی لیویر جو ہے اس کا اخلاقیاں کم قیمت ہوتا ہے اس کے حرکات اس کو ایک مقام سے نیچے لے آتی ہیں جو کہ خود ہمارے اپنے اس دیش کے اینے والوں پر بھی اور جو ہمارے بیرون ملک سے مہمان آئے ہیں ان پر بھی ہمارے دیش کا ایک برا تاثر قائم ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں جو باہر آدمی آتا ہے وہ آپ کے ڈرائنگ روم آپ کا بیڈ روم آپ کا کیچن تو نہیں دیکھتا وہ تو آپ کو سڑک پہ دیکھتا ہے جیسا سڑک پہ آپ کا روئیہ ہوگا ویسا ہی اس کا تاثر لے کے جائے گا کہ پاکستان میں گیا تھا بھئی یہ ہوتا ہے پھر آدھا برگر کھایا شوارما لیا آدھا کھایا آدھا سڑک اتنے لیے اب جب وہ سڑک پہ جائیں گے ظاہر ہے وہ کھانے پہ ایک تو ایسے دمیان میں سوری بہنگا آپ کی بات ایک تو اناج کی بہرمتی ہوتا ہے اور بہت پڑا گناہ ہے ہم نے بذرگوں سے سنا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا اپنے دور میں کہ رزق کو آپ بہرمتی کریں گے تو رزق بددعا دیتا ہے جی اگر رزق کی عزت کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور کسی زمانے میں ہماری جو بڑی نانیا دادیاں ہوتی تھی ان کا کہنا ہوتا ہے کہ رزق کو دھام پکے رکھو اور چھوٹے 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 بھی اگر گر جاتے ہیں تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم تو ایسے ہی جاروون کے گبیس را پھینک دیئے گا وہ اس کو اٹھا کے کھا لیتی ہیں کہ اصل میں اس سے برکت ہوتی ہے آپ کے رزق کوئی شک نہیں اور اکثر ہم نے دوکٹر رات سے بھی سنا ہے کہ جو رات کا جو باسی ٹکڑے ہوتے ہیں اگر آپ بس اٹھ کے چاہ کے ساتھ کھائیے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ کی جو یہ جائے کہ آپ نے برکت پکڑا ہوا ہے آدھا کھایا اور آدھا سڑک کی اوپر پھینک دی یہ بہت غیر اخلاقی ہے چاہتے ہیں وہ سڑک پہ جائے گا وہ خراب ہوگا سمیل ہوگی دوسرے لوگوں کو کھنائے گی تو آپ کا برا تاثر قائم ہوگا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آئل کا ڈبا ہے یا پرانا استعمال شدہ کوئی کپڑا ہے وہ سڑک پہ پھینک دی جاتا ہے یہ کتنے بری حرکت ہے آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو موظف ممالک ہیں ہمارا ملک بھی الحمدللہ ہمارے جو اسی فیصد لوگ ہیں ہمارے جو بھائی ہیں وہ آل اخلاقی آتا میں کہا جانا سڑک پہ کیا ہو جاتا ہے پھر بعض اوقات میں نے یہ دیکھا کہ بچے ہوتے ہیں تو بچے کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں تو بڑے اس کو منع نہیں کرتے ایک دن میں نے دیکھا کہ بچے ہوں اندر انہوں کو کاغذ پڑے ہوں گے وہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے وہ سمجھ رہے تھے کہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے کریں ٹیشو پہ پر تھا اور وہ کر کے پھر اس کو دونوں طرف سے اس کے باہر پھینک دیں وہ جناب اٹھتے ہوئے جائیں سارے اس کے اوپر اور وہ کھیل رہے تھے لیکن وہ ساری سڑک بھی خراب ہو رہی پیچھلے لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جو اپنا حلہ گولہ کرتے ہوئے ہو جا رہے ہیں اور ان کو والدین بھی ساتھ ہوتے ہیں تو والدین کو چاہیے ہوتا ہے اگر حلہ گولہ ہی کرنا ہے تو گاڑی میں اگر کوئی بڑا بیٹھا ہے تو اس سے کوئی کہانی سننے کی فرمائش کروا آپ اپنے اس کو دیکھیں گھر ہوتا ہے حلہ گولہ کرنے کے لیے پارک ہوتے ہیں حلہ گولہ کے ڈرائیونگ سیٹ میں آپ دیکھیں آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے آپ وہ بچے کھیل رہے ہیں کر رہے ہیں فان کر رہے ہیں آپ کی توجہ وڈرائیونگ کی طرح ہی رہتی ہے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کاغذوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کاغذ باز کا آپ کی اپنی فائل سے نکل کے جا رہے ہیں ضروری ٹیشو پیپر کا ہی فان ہو رہا ہو تو اس سے آپ کی توجہ ہٹتی ہے اور آپ جو ہے وہ اسے نقصان ہو سکتا ہے اور جو گاڑی میں جب آپ بیٹھ جائیں تو اللہ گولہ چلی آپ گفش اپ کیجئے ایک محدود انداز میں لیکن جہاں تک میری ذاتی رہا ہے آپ یہ اور تمام سننے والے اتفاق کریں گے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تمام اشخاص اور گاڑی چلاتے ہوئے شخص کو پورے سفر میں رب کریم کو یاد کر کے سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں خیریت سے اپنی منزل تک پہنچا پھر آپ جب گھر پہنچ جائیں یا جہاں بھی آپ کے منزل ہے وہاں پہ آپ جائیں تو پھر آپ کے پاس ٹائم ہے بھولا گھولا کی جو بھی آپ نے کرنا ہے مجھے دورانے ٹائمیں ایسا نہیں کرنا ہے اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اغلاقیات کی بات ہو رہی ہے تو ایمبولنس آ رہی ہے لیکن ہم اس کو رستانی دے یہ بہت بڑا ہمارے معاشرے کا علمیہ بن چکا ہے ایمبولنس کا ہوتر چیخ چھیں گھاڑ رہا ہوتا ہے ہمارے کانوں پہ جنوں تک نہیں رہنگتی کہ یار کوئی مسئبت میں ہو سکتا ہے ہونے کہ چاہیے کہ جو ہی آئے تو فوراں آپ رستہ دیں ساتھ والے لین پہ ہو جائیں اور جو ساتھ والے لین والے ہیں وہ بھی اس خیال کریں کہ یہ گاڑی کو میں نے اپنی طرف جگہ دی اور ہمیں عام طور پہ چوہ پڑھایا جاتا ہے ٹریفک پولیس کو کہ سیگنل ریڈ بھی ہے تو آپ نے اس کو آف کر کے ایمبولنس کو آپ نے کریئر گزارنا ہے یہ زندگی کا معاملہ ہوتا ہے زندگی موت اللہ کے حات میں لیکن جو ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے آسانیہ پیدا کرنی ہے لوگوں کے لیے تاکہ کوئی بار وقت ہسپیٹل پہنچ سکے اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی اس میں میت ہے تو وہ بروقت اپنے اس پر پہنچ جائے اب ایک اور رخ ہے تصویر کا ہمارے جتنے بھی ڈرائیور حضرات ایمبولنس کے ڈرائیورز ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی ایمبولنس خالی ہے اس میں کوئی امرجنسی نہیں ہے تو آپ نہ ہوتر ہیں تو پھر وہ ہوتر وہ چیخنا چنگھارنا وہ پھر بیڈ افیکٹ آتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں لینے جا رہے ہیں تو تب اس صورت میں کر لیے لیکن اگر آپ اپنی ایک عام روٹین میں روٹین میں سبزی لینے جا رہے ہیں اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں ایک بات اور ہے اس بات کا عام آدمی فائدہ یعنی ایمبولنس جا رہی ہے دوسرا کا اب اس کو رستہ ملے گئی دو تین گاڑیوں والے اس کے پیچھے لگا لیتے ہیں اس کو رستہ ملے گا میں بھی ذرا سے اس کے ساتھ ہی نکل جاؤں یہ بھی معاملہ اخلاقیات کا ہے اس میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ حق تلفی ہے آپ ایسا مک کیجئے جو کہ دوسروں کے لیے بری مثال قائم کریں اگر ایسے حرکت دو بندے کریں گے تو جو باقی جو پچاسے ان کی بھی تمنہ ہوگی کہ ہم بھی نکل جائیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو درست جس کا اشارہ گرین ہے وہ تو اس نے تو آنا ہی آنا ہے تو وہ حادثہ ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے اور گاڑی جب تھوک جاتی ہے تو پھر آپس میں جھگڑے اور زبان درازی اور بدتمیزی کا ایک طفان گرم ہو جاتا ہے اچھے جیسے ابھی ہم شرکوں کی بات کر رہے تھے تو ایک مردہ میں نے کے ڈی اے کے ساتھ کچھ کام کیا جی کراچی میں ٹریفک کے حوالے سے تو وہ انہوں نے یہاں سے پتہ نہیں کیوں انہیں کراچی میں کوئی آدمی نہیں ملا تو انہوں نے یہاں کسی کمپنی کو کہا کہ جا ہمیں ٹریفک پہ کچھ سکٹ بنا دیں کچھ خاکے بنا دیں کہ جو ہم چلائیں پلے کریں اور ہمارے دفتروں میں once upon a time بڑی دیر کی بات ہے تو وہاں جو ہم نے کچھ چیزیں ریکارڈ کی تو پتہ چلا جو ان کے مسائل تھے کراچی کے کہ جی وہ لوگ جو ہیں اب کھولتے ہیں دروازہ اور دروازہ کھول کے باہر پانی کی پیک پھینکتے ہیں تو وہ یہاں تو ہمارے شاہد اطلاع نہیں ہو لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں کہ یہ کئی مردہ دیکھا کہ شیشہ اتارا اور شیشہ اتار کے کھولی کر کے پانی باہر پھینکتے ہیں یا تھوک دیا باہر تو یہ اس میں یہ ہے کہ یہ بہت تو بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے گاڑی سے باہر تھوکنا اب دیکھئے نا آپ کو اور پانی بھی پھینک دیتا ہے ملہ بہت زیادہ کھول آر کھول کے باہر پانی پھینک دی ہے اب جو سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ تھوکیں گے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جمز پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ تھوکنے والے کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو کہ وائرل ہے تو وہ دوسروں کو بھی چلتے ہوئے بھی چلتے ہیں فٹوات پر چلتے ہوئے آپ کو نہیں تھوکنا چاہیے اس کو ایک solution ہے اگر دان ملتا ہے وہ اس کو پیک دان بھی کہتے ہیں وہ عام طور پر پان کی پیک کے لیے استعمال ہوتا ہے تھوک وغیرہ تو وہ اپنی گاڑی میں آپ رکھ لیں مگر آپ کی مسئلہ ہے ٹیشیو اسمال کر سکتے ہیں بھی آپ ٹیشیو میں کر کے اس کو رکھ لیں اور جو آپ کے گاڑی کا دروازہ ہے اکثر دیکھائے ہم نے اتنے برے نشان ہوتا ہے تھوک کے اور پان کی پیک کے تو وہ آپ کا برا تاثر سامنے آتا ہے یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اور ہمارا جو آج کا مقصد ہے کہ ہم نے ایک بلند اخلاقی میار کے بات کرنی ہے ہاں تاکہ کچھ چیزوں کی تو ہم نشاندہ ہی کر سکیں اور پھر اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی توجہ اگر اس طرف نہیں گئی ہے تو آئندہ اس بات کا خیال کریں اور اگر آپ سڑک پر اچھے اخلاقی حرکت کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک بڑا مصمت تبدیلے آ جائے گی اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو اس لیے چاہیے کہ بس آپ لوگ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ دوسروں پر بھی اچھا تاثر قائم ہو اور لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے اچھے عمال کو آپ کے اچھے اقدار کو آپ کے اچھے اندازر ڈرائیوین کو کوپی کریں گے تو یہ ایک بڑا اچھا قدام موقع پور امن معاشرے کی طرف محفوظ معاشرے کی طرف اچھے عام طور پر یہ سگرٹ کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے آج بھی میں جب یہاں پر سٹوڈیوز آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ اتنی قیمتی گاڑی ہے جس پہلے بھی ذکر ہوا کیا کم سے کم تیس سے پینتیس لاکھ روپے کی گاڑی ہوگی اور صاحب نے آدھا پیا ہوا سگرٹ بڑے مزے سے یوں سڑک پر اچھال دیا اور وہ بہت دیر تک سگرٹ سلکتا رہا اب خدا نہ خاصتہ ساتھ میں کوئی گاڑی ہے اس کا پیٹرول لیگ ہو جاتا ہے گاڑی ہے نی یہ سڑک پر کوئی پیٹرول کسی گاڑی کا پڑا ہو اس میں آگ بڑک اٹھے تو پیچھے آنے والی وہ تین سے چار گاڑیوں کو ضرور نقصان پہنچے گا آپ کی چھوٹی سی حرکت پہلی بات جو سب سے بنیادی بات ہے کہ پبلک سروس ویکلز میں تو گاڑی پینا ہی قابلے سگرٹ جرم ہے جی سگرٹ پینا جائے اگر میں تمام لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پبلک سروس میں ہمارے سننے والے سفر کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ درائیور یا کنڈکٹر یا کوئی اور دوسرا بندہ پبلک سروس ویکلز میں اگر سگرٹ پیتا ہے تو اس کو آپ نے برا تاثر جائے گا اور آپ ہم سے آکے جو بھی ڈیوٹی پر موجود انسپیکٹر صاحب میں ان سے آپ کہیے کہ کسی صورت بھی اس کو انگرور مت کریں آپ شکایت کیجئے قانونی کروائی ہوگی بیسے جو جنرل بات ہے کہ سگرٹ اول تو گاڑی چلتی گاڑی میں پینے ہی نہیں چاہیے صحیح بات ہے وہ کہایا نا کہ دھوان اڑا اڑا کر وہ کہتے ہیں آنے والوں سے ایک شیر میرے ذہن میں آگیا کہ دھوان یہ میں آپ کو پورے ایک خطہ سنا دیتا ہوں میں سوچ رہا تھا کافی دیر سے شیر نہیں آیا کہ لیں کہ بجھا بجھا کر جو دنیا مٹائی جاتی ہے ضرور کوئی کمی ہے جو پائی جاتی ہے اور جب کوئی اجنبی آتا ہے ان کی مائفل میں تو نئی شمعہ اسی وقت جلائی جاتی ہے جلا کے شمعہ وہ فوراں بجھا بھی دیتے ہیں دھوان کی سمت پھر انگلی اٹھائی جاتی ہے دھوان دکھا دکھا کر وہ کہتے ہیں آنے والوں سے کہ عاشقوں کی یہ حالت بنائی جاتی ہے تو بھئی یہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی تو آپ جو ہیں تو بھئی گاڑی چلاتے ہوئے کہ آپ کا حال بھی بحسانہ ہو جائے تو یہ ہاں اس کا بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جی مجھے تو یہ بھی لگتا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ شیشے بھی چڑھائے ہوتے ہیں غالباً ایسی چل رہا ہوگا اس کے اندر بھٹے ہوئے سیگرٹ پی رہے ہیں یعنی وہ خود اپنے آپ کو ایک تو سیگرٹ پی رہے ہیں پھر دوسرا پوری گاڑی جو ہے وہ دنوں سے بھری ہوئی ہے آپ کے بچیاں کا ساتھ بیٹھے ہوئے وہ کیا تاثر لے رہے ہیں بیوی بیٹھ ہوئی ہے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں دوست بیٹھے ہوئے گاڑی میں اور وہ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ سیگرٹ نہ پیتے ہوں اگر سیگرٹ پیتے بھی ہوں تو بچوں کے سامنے تو بالکل بھی سیگرٹ نہیں پینی چاہیے سوچنا بھی نہیں چاہیے گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ بچوں کے سامنے سیگرٹ پی رہے ہیں دیکھ سے میں دیکھا کہ گاڑی میں آپ سیگرٹ پی رہے تھے اور چھوٹا بچہ ساتھ اس کے آت میں کوئی پن تھا اس سے ہم تو سم کشت لگا رہا تھا پن کے موں میں ڈال تو پھر اس کا بچے تو کوپی کرتے ہیں گرمی کے موسم میں ابھی تو ٹھنڈ ہے زندگی کو راک بنا سکتا ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھتی ہے میں تمام سننے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدارہ 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 احتیاط کریے ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے پاس ماں سوائے پچت آنے کے کچھ اور نہ بچے زندگی انبول ہے زندگی بہت قیمتی ہے اس کو محض سیگرٹ کی کش اور دھوائے کی نظر مٹ کی کم سے کم آج اتنا تو کر لیں کہ سیگرٹ جلتی بھی سیگرٹ باہر نہ کتنی واکس ہوتی ہیں کتنی ہی اگاہی مہم چلائے ہم نے خود چلاتے ہیں ہمارے چیف ٹرافک آفیس کہ خدارہ یہ سیگرٹ بکتی ہیں یہ آپ کے پھرپڑوں کو کھا جاتا ہے اور اس کا آپ کو معلوم تب ہوتا ہے جب ساٹھ برس کی عمر میں آپ کے پھرپڑے کام کرنا ہے میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا باہر کے آپ کو لنگ سوکا تو زندگی قیمتی ہے بھائی اس کو سانس سارا زندگی میں کراچی گیا کچھ ابھی فورس پیان سے پہلے دوہ دہ تین کی بات ہے تو ہم نے میرے مشتہ مطاہجی ہیں وہ اس طرح کینسر ہو گیا ہم کو پھرپڑوں کا بستر ملک پہ تھے وہ تو ایک بات منہ نے مجھے پہی کہ کبھی سیگرٹ نہ پینا گیا مجھے سیگرٹ میں جس میں ہیچ پر پہنچا ہے کہ میں اپسانس رہنے سے پھر وہ انتقال بھی ہو گیا تو ایک کتنی ہی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں ہاں لیکن ہم خود ایسی خود مثال ڈھوننے کے چکر میں رہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی جو ہے وہ یہ کہے کہ سیگرٹ نہ پینا آج آزو صاحب نے کہا ہے کہ سیگرٹ نہ پینا تو اس کو آپ اپنا انکل ہی سمجھیں اور کہیں کہ ان کو کہا گیا کل آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ سیگرٹ نہ پینا اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی سیگرٹ چھوڑ دیں اور گاڑی میں بالکل نہ پیئیں اور ایک درخواست ہے آپ سے کہ جلتا ہوا سیگرٹ تو بالکل کبھی باہر نہ پینا اس کو بجھا کے جو ہے اس کو جو ہے باہر پھینکیں اچھا یہ مصبہ وحید صاحبہ ہیں اور ارتضا طاہل صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اونچی آواز میں میوزک لگا کر اکثر بچے جو ہیں وہ گاڑی چلاتے ہیں بچے آپ ان کے لئے کیا کہیں گے ان کے لئے چیز ہے کیا دو باتیں ہو گئیں ایک میوزک اور ایک بچے پہلے میں بچوں کے جیبن کہا تھا کہ سیمپل تو حوال آتا ہے جو کم عمر بچہ گاڑی چلاتے تو پکڑا جائے گا تو اس کو ہم باتھانے بند کرتے ہیں اور پھر پریشانی کس کو ہوتی ہے بڑے باروب شخص آئیں کہ جناب بیٹا ہے جی بچہ ہے آگے لے کر کوئی پاک نہیں یار آپ کو اس لیے اللہ پاک نے اولاد دی ہے یورکین کنٹریز میں آپ ایسا کریے تو وہ تو بچے لے جاتے ہیں آپ کو اس قبل نہیں کہ آپ بچوں کی پروشتہ صحیح بات اتنی مشکل سے ایک ماں اپنے بچے کو جرم دیتی ہے باپ مشکلات اٹھا کے دنیا کے مسائب سہ کر بچوں کو گاڑی مت دیجئے اور رہی بات میوزک کی گاڑی چلا رہا ہو بچہ اور چل رہا ہو ایک بڑا پرزور قسم کا میوزک اس میں پھر درائیونگ پر توجہ تب رہتی ہے بلکہ بچے کیا بڑوں کو بھی نہیں میوزک اتنا لاؤڈ سننے چاہیے آپ کو پچھلے پروگرام میں یاد ہوگا جذبات پر ہم نے کیا تھا کہ میوزک لے جاتا ہے آپ کو جذبات کی دنیا میں اگر آپ کو ہمگین میوزک سنتے ہیں لطم انگشکر کو سن لیجئے مہدی حسن کو سن لیجئے یا جو بھی آپ کا پسندی تاکہ آرہے ہیں اگر وہ گیت اگر سیڈ ساؤنڈ ہے تو آپ کو کسی زندگی کے تلخ تجربات کی طرف لے جائے گا تو پچاس فیصد آپ کی توجہ گاڑی سے ویسے ہٹ گئے گیت سن کے جو دس فیصد ہے وہ آپ غم میں چلے گئے وہ ہٹ گئی تو ستر فیصد تو آپ سمجھ دیجئے کہ آپ لائی فیسک میں چلے گئے تو میوزک سننا اگر آپ نے سننا ہے آپ کبالیاں سنیئے تلاوت سنیئے نات سنیئے جیسا کہ یہاں پر ایف آئی ایف ایم کا ایک روایت ہے قرآن پاک تو انشل صاحب کو روحانی تسکین ملے گی اور آپ اچھی جو ہے جب اندر طور پر خوشی اور تسکین ملے گی تو پھر آپ کی جو ڈرائیویں گے وہ اس میں مزید پختگی آ جائے گی لیکن آپ اگر میوزک سنویں گے اور اس میں غم کا پہلو ہے اس میں اداسیاں ہیں تو پھر آپ کی غم اداسیاں اور ایمن جو ہے یہ جو لاؤڈ ریدم والا جو ہوتا ہے جس میں میں نے پچھلے میں جگر کیا تھا کہ ایک بچی جو ہے اس نے کان میں ہنڈ فری لگائی ہوئے ہوں اور وہ ساتھ اس کے ڈانس بھی کر رہی ہوں اندر بیٹھی ہوئی اور گاڑی چلا رہی اس سے بھی زندگی خطرے میں جا سکتی ہے کہ آپ جو ہیں کو پتہ ہی نہیں کہ سڑک پہ ہو کیا رہا ہے اور دیکھنے والوں کا تحصر آپ کے بارے میں کیا جا رہا ہے کہ بھئی پاگل ہوئی یہ کیا ہو گیا اس میں اخلاقات نہیں جس تحید ہے بالکل گلی محلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بعض لوگ بڑا ہونچ ہے مزید سننے کے خواہش مند ہوتی یہ جرم ہے آپ نے دوسروں کو ڈسٹرپ نہیں کر سکتے اس کے کہ آپ اس کی راحت کا سامان کریں آپ اگر اس کو ڈسٹرپ کریں گے تنگ کریں گے تو یہ پرولم ہے اور یہ بڑی اچھی بات کیا ایک واقعہ بھی میں آپ کو سننا تھا یہ غالباً بارش کے دوران کچھ سے پڑی ہے کیالکی بارش کے دوران پانی جگہ جگہ کھڑا ہوتا ہے تو پیدل چلنے والوں کا اکثر گاڑیوں کے ویسے کپڑے خراب ہو جائے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی زب کے جائیں گے جس بیچارے کی جس بیچارے کی کپڑے خراب ہوتے ہیں پیدل یا موٹر خائفہ اس پر کیا ایک واقعہ میں سننا تھا میں سننے والوں کو دوزار اٹھ کی بات میں بیٹ آفیسر تھا پیردائی میں بائک پہ میں جا رہا تھا شدید بارش میں ڈیوٹی کر رہا ہوں ایک ٹیکسی والے صاحب آئے جان بوجھ کے جوہڑ میں اس قدر زور سے ٹائر مارا کہ میرے پورا یونی فارم کیچڑ کیچڑ اور میری جو موٹر سیکرہ اس کی حالت اور بھاگ گئے اب ہم نے بھی انتقام کی ٹھان لی اچھا میں نے وائرلس کی آگے کلی کو میں نے کہا گاڑی کنمباریت بھوک لیجی اس کو اچھا وہ گاڑی پکڑے گی دوزار اٹھ میں ہزار دو ہزار روپے بڑی پیسے ہوتے تھے میں نے دو ہزار روپے فائن کیا اور گاڑی لے جا کے تھانا گانیمنڈی میں بند کر دی اور میں نے کہا یہ تین دن کھڑا رہ گا یہاں پر اگر آج یہ میں ایک پولیس آفیسر اس نے میرا لحاظ نہیں کیا تو آپ پنبلک کے ساتھ تو پھر جب بھی ملتا ہے کہ سر اب میں اندہ ایسا نہیں کروں گا تین دن کے بعد اس کو گاڑی واپس ملی اور تو آپ اس سے پہلے کہ ہمارے سننے والوں میں سے کسی کو صورتحال کا سامنے کرنا پڑے وہ غم کیا ہے وہ کرب کیا ہے کہ مجھے ایون کے وہ آٹھ گھنٹے اسی گندے یونی فارم میں کیچر فر زیادہ آلودہ کپڑوں میں گزارنے پڑے اب ایک موٹر سائیکل سبارک پیدل ہے تو وہ کس طرح وہ گھر جائے گا وہ چینج کرے گا کوئی کام سے جا رہا ہے کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے کوئی انٹرویو دینے جا رہا ہے کوئی تقریب میں جا رہا ہے اس کے کپڑے اگر وہ ہو گئے تو وہ تو اپنے کام سے گیا تو ذرا سا احتیاط کر کے بلکہ اگر جا رہا ہو اور بائی چانس آپ کی گاڑی گاڑی کو آہستہ کریں اور اس کو آپ کو دعا ہی دیو اگر وہ آپ اس کا خیال کریں گے تو وہ لازمان جو ہے اور کچھ نہیں آپ کو دلوں کا حال تو وہ ہاتھ سے سمائل کا تبادلہ کر کے آپ کا شکریہ دا گئے گا کہ آپ نے اچھا کام کیا آپ نے جو ہے گاڑی آہستہ کر لی مرسیکل آہستہ کر لیا یا اس کا خیال رکھا تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ایک تو بچپن ہی سے سیکھنی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ مسکرہتوں کا جیسے ہوا تو آپ بھی ذکر کر رہا تھے ریڈ سگنل پر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے بھی ریڈ سگنل ہیں تو دائیں بھائیں اگر آپ مسکرہ ہی دیں گے یہ ہوتا ہے کہ اب میں ریڈ سگنل پر کھڑا ہوں آپ دوسری طرف آپ کا بھی ریڈ سگنلیں تو نظر سے نظر مل جاتی ہے اب غلط سہمیاں جانم لیتی ہیں وہاں اکثر بہت بری لڑائیاں دیکھیں اب میں تم مجھے گھور رہے ہو تمہاری جولت میری طرف دیکھیں جب مسکرہتوں کا تبادلہ ہوگا ایک خوشی ملتی ہے بھائے بھائے ٹاٹا کی مگر یہ خیال کرنا ہے خاتون اگر سامنے بڑھتی ہیں ان کو مسکرہتوں کا تبادلہ کرنے کا اخلاقیات کا تعلق وہ کہتے ہیں جب میاں ازادی پہ باتیں ہونا شروع ہوئیں تو ایک انگریز جو ہے اپنی چھڑی ہاتھ میں پکڑے ہوئے جناب وہ جا رہا تھا فٹوپات کے اوپر تو اس نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو آپ چھڑی گھمار ہے وہ ہم ازاد ملک ہیں اور ازاد یہ تو کہنا کہ بھائی آپ کی ازادی جو ہے وہ میری ناک سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی ختم ہو جاتی آپ کی چھڑی کو میری ناک چھونے کی اجازت نہیں ہے تو آپ جو ہے تو اسی طرح سے ہمیں ازادی ہے سب کچھ اللہ تعالی کی نعمت ہے بہت ازادی بہت بڑی لیکن وہ ازادی جو ہے وہ دوسرے کی ناک سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی دوسروں کا خیال کرنا چاہیے دوسروں کے چیزوں کا بھی اور اس طرح سے بھی نہیں ایک یلو اور بلیک بہت ہیوی سی گاڑی تھی تو جب میں اس کے پریسے جائر میں نے ایسے تھم اپ کیا کہ یہاں تمہاری گاڑی بڑی زبردست ہے تو بڑا خوش ہوا وہی شخص کہاں یہاں ہے اس نے بھی آگے سے سوائل دی کہ میری گاڑی کی تاریخ تاریخ تو اس سے خوشی ملتی چھوڑے چھوڑے خوشیاں میں سیریبریٹ کرنے تو اگر آپ کسی کی گاڑی کی جات کر دیں گے تو شاید وہ بھی اچھا لگیا اور ایک بات مجھے ایک پولیس اور سیسر کی بڑی اچھی لگی میں ایک جگہ ایف ٹین میں کہیں جا رہا تھا اس میں تو جب میں کھڑا ہوا تو میں اپنے حساب سے ٹھئے تو وہ پولیس والا میرے پاس آگیا میں نے کہا یا اللہ خیر میں نے غلطی بھی کوئی نہیں کی تو یہ کیوں آیا میں نے پاس تو آگے مجھے کہا کہ سار جی گڑی تو آئی کافی گندی ہوگی اچھے گاڑی میرے واقعی بہت گندی میں نے کہا چلے ایک دو دن گزر گا وہ بہت ہی گندی ہوگئی گاڑی تو وہ جو ہے مجھے وہ لگا کر یہ دیکھیں حالانکہ یہ اس کا بنتا نہیں تھا لیکن اس کو ایک کہنا اس کا مجھے مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا بہت شکریہ بنتی ہیں اور اچھا جان بوجھ کر ہم جو ہے وہ بازگات ہوتا ہے کہ صرف یوٹن تھوڑا سا دور ہے اودھر کے بجائے ہم اودھر سے غلط موڑ کے آ جاتی ہیں یہ آپ کو تو بہت واقع اور بڑا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کتنے ہی اسادزہ کرام اور تعلیمی اداروں کی ہونے ہر طلبہ طلبہ و طالبہ ان کو ہم نے اسی عرکت کرتے دیکھا ہے بزرگ بڑے بچے بھی میں نے تو عام سے دیکھا کہ یہ ہم جا رہے ہیں وہ صرف اس طرح کرنے کی اسی سے لیفٹ سائیڈ سے ہوتا ہوا آنکھیں بچا کے گستا ہوا جو آ رہا ہوگا کہ میں یہ در سے گزر جاؤں ایک گاڑی ہے مرسیڈیز یار وہ آپ نے لے لی بڑا اچھا کیا آپ نے آپ ذرا سا یوٹن تھوڑا سا آگے ہے وہاں سے مرنے کی بجائے آپ وہیں سے مر لیتے ہیں جس طرح اس روڈ بھی اس طرح سے آگا ہے کہ وہ مشکل پیدا کر دی دوسروں کے لیے تو اگر ذرا سا آگے سے یوٹن لے کے اپنی سڑک پر نکل جاؤ گے تو کیا ہے کوئی قیامت یعنی بعض قد ہوتا ہے کہ وہ سامنے آپ کا رستہ ہونے کی بجائے ذرا سا پیچھے ہوتا ہے وہ اس طرف کو مر کے آکے جو ہے وہاں سے اپنی سڑک پی جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت اجربہ ہوگا اس طرح کی غلط سمت میں گاڑی چلانے کا اور خدارہ یہ حدثات کا باعث بنتا ہے خصوصاً جو سٹورنٹس ہیں یہ کامل جرم بھی ہے یہ کامل جرم ہے بالکل جرم ہے اس پر ہزار روپے کم سے کم پائن اور لائسنس بھی مطلع ہو سکتا ہے اچھا یہ بتا ہے بعض وقت کے ہم جو ہے نا جی پیدل چلنے والے جو ہے نا وہ بیچارے جو ہے نہ ہم ان کے کپڑوں کا خیال کرتے ہیں نہ ان کا ہم سوچ رہے ہیں گاڑی جتنی بڑی ہے وہ چھوٹے والے کو مورد الزام ٹھراتا ہے حکارت سے دیکھتا ہے حکارت سے دیکھتا ہے اچھا بڑی گاڑی والا اچھا یہ ہی نہیں ہے کہ گاڑی والا پیدل والے کو دیکھتا ہے بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو چھوٹی گاڑی والا موٹر سیکل کو موٹر سیکل والا پیدل والے کو ہم جو ہے نیچے اس کو سمجھ دیں کوئی انسان ہی نہیں اچھا میرا ایک دوست تھا اس کا تعلق تھا کسی دہاتی ایڈی ایس تو انہوں نے گھر میں بگرییاں پار رکھ لی تو میں اگرہ صاحب اس کو سب کوئی چرواہا اور کوئی کیا مختلف الفاظ سے ایک دن میری زبان پھشلی میں نے بھی اسے کہا آجا بھئے میرے چرواہے بھئی اچھا آپ نے بزدار کہہ دیا ہوگا تو میں نے کہا آجا بھئے چرواہے اس نے کہا عرض صاحب بہت شکریہ آپ کے جیسے بڑے لکھے میں نے مجھے چرواہا کہا اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے بگرییاں چرانے والا کہا میرے نبی نے بگرییاں چرائی ہیں سبحان اللہ مجھے زمین راستہ نہیں دے رہتی کہ میں شرم سے ڈوب کے مرد کہ میں نے مزاق اڑایا اور اس نے اس مقام میں تو کبھی بھی کسی کو جانے کون کیا ہے اگر کسی کے پاس گاڑی نہیں تو اللہ کی حکمت آپ کے پاس ہے تو اس کی آپ پر بہت زیادہ کرم نوازی ہے تو ایسا آپ نے بلکل نہیں کہنا اور اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دسکس کریں آپ نے یہ جملہ بڑا اچھا لیکھا اس میں کہ عالی اخلاق محفوظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اخلاق کا نمونہ بنا کر بھی جائے اور ہم اگر ان کے امتی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں بھی سڑک ہو دفتر ہو گھر ہو ہمیں اخلاق کا مظاہر کرنا چاہیے نوڑک نوڑک بہت شکریہ جی عصمت عرضو صاحب ہمارے ساتھ تھے پروگرام تھا ٹریفک ٹائم مذہر نیاز کو اجازت دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پائنٹ ٹو